نمشکار دوستو وشو گیان منطرہ کے اوفیشل یوٹیو چینل پر آپ سے سب پھگت ہے آج کے اس لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیپسو کے بارے میں پیپسو جو کی ایک پرنسلی سٹیرز تھا 1947 کے سمیں جب بارتہ جاد ہوا اس سمیں بارت میں لگ بگ ساڑھے پانسو سے زیادہ دیسی ریاستیں تھی ان میں سے پنجاب میں بھی ایک دیسی ریاستی پرنسلی سٹیرز تھی جس کا نام تھا پیپسو پیپسو کی فلفوں میں پٹیالا اور اسٹ پنجاب سٹیرز یونین مطلب پنجاب کے آٹھ پرنسلی سٹیرز کو ملا کر ایک پرنسلی سٹیرز بنائی گئی تھی جس کا نام تھا پیپسو پنجاب کی یہ کونسی آٹسلی سٹیرز تھی جن کو ملا کر پیپسو بنایا گیا تھا اس میں تھی پٹیالا، نابا، جیند، کلسیاں، کپورتلا، ملیرکوٹلا، فریدکوٹ اور نالگڑ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ پیپسو کا جیوگرافیکل ایریا ہے اس جیوگرافی ایریا کے اندر کپورتلا، نالگڑ، فریدکوٹ، ملیرکوٹلا، نابا، پٹیالا، کلسیاں اور اس کے ساتھ یہ جیند والا ایریا جو کی پیپسو کے اندر آتا تھا اس کے بعد میں اس کا انہوریشن کیا گیا تھا 5 جولائی 1948 کس کی دورا؟ واللہ بائی پتیل، اس میں واللہ بائی پتیل جو تھی بھارت کے ہومنیشٹر تھے انہوں نے پیپسو کو ایک پرنچلی سٹیٹ جو ہے انگوریٹ کیا اس کی کیپٹل تھی پٹیالا، پٹیالا اس کی کیپٹل تھی ان پرنچلی سٹیٹس میں سے چھے سلیوٹ سٹیٹس کے اندر آتی تھی اور دو نوے سلیوٹ سٹیٹس کے اندر آتی تھے سلوٹ سٹیٹس کیا ہوتے ہیں جو سلوٹ سٹیٹس کے اندر آتی تھی وہ تھی پٹیالہ، نابا، جیند، کپورتلا، ملیرکوٹلا اور فریدگورد جو نون سلوٹ سٹیٹس کے اندر آتی تھی وہ تھی کلسیاں اور نارگڑ سلوٹ سٹیٹس کیا ہوتا ہے دیکھو سلوٹ سٹیٹس وہ ہوتے جن کو کبھی بریٹیس راز کے سمیہ میں بریٹیس کراو نے کبھی توپوں کی سلامی دیو گن سلوٹ جن کو توپوں کی سلامی ملی ہو ان کو ہم کیا گئیں گے ان کو ہم کہیں گے سلوٹ سٹیٹس اور نون سلوٹ سٹیٹس وہ تھی جن کو توپوں کی سلامی بریٹیس کراو نے دوارا نہیں دی گئے جب پیپسو الگ ہوا اس سمیہ مہاراجہ یادویندر سنگھ کو پیپسو کا پہلا راج پرمک گورنر بنایا گیا تھا جگجید سنگھ جو کہ مہاراجہ تھے کپورتلا کے ان کو پیپسو کا ڈپٹی گورنر بنایا گیا تھا یہاں پہ آپ مہاراجہ اوپٹیالہ یادویندر سنگھ کی تصویر جو ہے آپ دیکھ با رہے ہو آگے بڑھتے ہیں اس سمیہ گیان سنگھ رہنے والا کو پہلا چیف منسٹر بنایا گیا تھا پیپسو کا اس پیپسو کو territory of india کے B category میں رکھا گیا تھا دیکھو 1947 سے لیکھا 1905ہ تک انڈیا کی territory کو چار category بھی بانٹا گیا تھا A B C and D A category کے اندر انڈیا کے states آتے تھے B category کے اندر princely states آتے تھے C category کے اندر آتے تھے چیف کمیشنریز چیف کمیشنریز کو آزم کہہ سکتے ہیں کی union territory اور D category کے اندر آتا تھا انڈیمان and Nicobar تو اس طریقے سے جو جتنے بھی princely states تھے انڈیا کے سمیں 1947 سے لیکھا 1905ہ تک ان کو B category کے اندر رکھا گیا تھا اور پیپسو کو بھی B category کے اندر رکھا گیا اس کے بعد میں اس کا جو total area تھا وہ تھا 26208 کلومیٹر سکیئر اتنے area کے اندر پیپسو جو تھا exist کرتا تھا 1955 کے اندر under reorganization of state ایک ایک ایکٹ لائے گیا تھا سینٹر گورنمنٹ دوارہ 1955 کے اندر جس کا نام تھا reorganization of states اس میں سے A B اور C چاروں کی چاروں category کو جو ہے ختم کر دیا گیا تھا صرف دو ہی رکھے گئے تھے دو ہی category تھی ایک تھا states اور دوسرے تھے union territories اس ایکٹ کے تھو ایک نومبر 1925 کو پیپسو کو دوبارہ پنجاب کے اندر merge کر دیا گیا اس ایکٹ کے تھو پنجاب میں دوبارہ پیپسو کو merge کر دیا تھا پیپسو اس سمیں exist کرتا تھا جس سمیں exist کرتا تھا اس سمیں اس میں total چار لوکس با سیٹیں تھی تو یہاں پہ پیپسو کا development دیکھ رہے سکتے آپ 1925 21 سے لے کر چھپنجا تک تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہو کہ یہ geographical area جو light pink کے اندر ہے یہ پیپسو کا area تھا اس کے بعد میں 1925 کے اندر اس کو پنجاب میں merge کر دیا گیا تھا اور 1906 کے اندر 1966 کے اندر جب reorganization پنجاب کیا گیا تھا پنجاب کا کچھ area جو ہے ہمارچل پردیس کو دے دیا گیا تھا اور ایک الگ state کے طور پر حریانہ exist ہوئی تو یہ ہے end اس ویڈیو کا اگر آپ اس لیکچر کی پیڈیو پرابت کرنا چاہتے ہو تو description میں آپ کو ایک telegram group ملے گا وہاں سے آپ telegram group join کر سکتے ہو اور وہاں سے آپ اس لیکچر کی پیڈیو پرابت کر سکتے ہو دھنیواد